میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ quietly کیوں ان کو register کر رہے ہیں آپ announce کیوں نہیں کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور bell the bind تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میں نے سنا یہ ہے سمی صاحب 104,000 افغان ریفیوجیز کو چپ کر کے پاکستان نے accept کیا ہے اس ریفیوجیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ quietly کیوں ان کو register کر رہے ہیں آپ announce کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اگر آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ 3 سے 5 ملین پتا نہیں کتنے جو آئے تھے ابھی تک 3 ملین ادھر ہیں اور پورے ملک میں وہ چھا گئے ہیں اور پھر ایک اور لاکھ آ رہا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان sanctions کے ساتھ اور نہیں آئیں گے you are mistaken اور اس لیے آپ آستے سے کر رہے ہیں کسی کو بغیر بتا ہے ہوئے i don't think that's fair i think پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ پناہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہہ کے پناہ دو نا but justify it حلالی صاحب اس کا تو یہ تو پھر بلکل ہمیں یعنی یہ کہتے ہوئے بڑا ایک افسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی بھی جو ترجیحات ہیں وہ گفتگو میں اور ہیں لیکن عملی طور پر تو پھر یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہاں سمجھ صاحب مگر آپ میرے خیال میں یہ ہمارا قصور اتنا نہیں ہے آخر کیا کریں کیا ہم نے ان کو کتنے دفعے کہا تھا ہم نے یو این کو کہا تھا کہ دیکھو آپ مہربانی سے ایک خاص send forces کے آپ ایک جگہ بنائیں افغانستان کے اندر جہاں ہم ان کو امداد دے سکیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے امداد دیں camps within افغانستان بناو اور security ادھر ان کو دو تو ٹھیک ہے ہم کب تک ان کو accept کرتے رہیں گے ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ہمارا level of policy تھا وہ جو direction تھا اس پہ کتنا ہمیں obviously اس میں کوئی nobody agreed تو as a result وہ ادھر آ رہے ہیں اور ہم ان کو رکھ رہے ہیں میں نے tweet کر کے government spokesman سے پوچھا ہے کہ بھئی خدا کے لیے بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں آج ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا and i've seen it in the press تو میرے خیال میں سمی صاحب اگر یہ سچ ہے تو پھر تیار ہو جائیں اور بھی آئیں گے آخر mid 2022 8 billion dollar جو bilateral assistance وہ 9 billion کو تو چھوڑ دیں فیلال 8 billion dollar جو bilateral assistance ہر سال ملتا تھا ان کو وہ بھی تو رک گیا ہے یہ امریکنوں نے جنگ ختم نہیں کیا ہے یہ وہ جنگ ختم کیا ہے جو soldiers لڑتے ہیں دوسرا جنگ arrogance اور تھگری وہ تو چل رہا ہے لوگوں مر رہے ہیں اور مریں گے جنگ سے زیادہ 8 billion آپ ان کو دے دیں کھانا پینا ان کا کافی ہو تو شاید کم مریں مگر وہ پیسے روک دیں بے شک گولیاں نہ چلیں اور لوگ مریں گے تو i don't understand کہ یہ کیا policy ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے